السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحضوظ نصیب قد تخدم الحضوظ الأشقیاء لكنها لا تجعلهم سعداء قسمت نصیب مالداری یہ کبھی کبھی بدبختوں کی خدمت کر دیتے ہیں مالدولت ان کے نصیب میں بھی آ جاتے ہیں ولیکنها لا تجعلهم سعداء لیکن یہ دولت اور یہ نصیب یہ ان کو خوش قسمت نہیں بناتا بدبخت ہی رہتے ہیں وَقَدْ تُوَاتِ الظُّرُوفُ الظَّالِمِينَ اور حالات مساعدت کر دیتے ہیں موافق ہو جاتے ہیں ظالموں کے بھی ولیکنها لا تجعلهم خالدین لیکن یہ ان کو ہمیشہ ہمیش دنیا میں رہنے کا موقع نہیں دیتے ایک دن اللہ ہم سے انتقام لے لیتا ہے حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلْظَالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے پھر جب گرفت فرماتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں نعمت العقل عقل کی نعمت الصغار والمجانین لا يعرفون الاحزان چھوٹے بچے اور پاگل یہ غم سے واقف نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بڑے اور عقل مند ان سے زیادہ خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں اَسْعَدُوا مِنْهُمْ تو غم ہونا کوئی بری بات نہیں الْآلَام الْآلَامُ طَرِيقُ الْقُلُودِ لِكِبَارِ الْعَزَائِمِ رنج و اندو غم تکلیف یہ بڑی حمت والوں کے لیے جاوے دانی کا راستہ ہے اس سے ان کی حمت سیقل ہوتی ہے ان کے آزائم بلند ہوتے ہیں اور وہ ایسا کام کر جاتے ہیں یاد کیے جائیں قیامت تک وَطَرِيقُ الْخُمُولِ لِسِغَارِهَا لیکن یہی رنج و علم چھوٹی حمت کے لوگوں کے لیے گمنامی کا باعث ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بجھ جاتے ہیں تُن دیئے باد مخالف سے نَگَبْرَا اَعُقَاب تُن دیئے باد مخالف سے نَگَبْرَا اَعُقَاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اُڑانے کے لیے الْعَاقِبَة انجام اِنَّمَا تُحْمَدُ الْلَذَّتُ اِذَا اَعْقَبَت طِيبًا نَفْسِ لَذَّتُ قَابِلِ تَعْرِیف اور قَابِلِ سَتَائِش اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ لذَّت عطا کرے اعْقَبَت یعنی نتیجہ بنے طیبًا نفس نفس کی خوشی کا لذَّت حاصل ہوئی اور اس کے بعد نفس کو خوشی ملی تو یہ لذَّت قابلِ تَعْرِیف آپ نے مِتھائی کھائی اور مِتھائی حلال کمائی کی تھی آپ کو فرحت محسوس ہوئی اچھی ہے لذَّت لیکن اگر مِتھائی آپ نے چوری سے کھائی اور پھر اس کو کھانے کے بعد پھر آپ پکڑ لیے گئے اور آپ کے دل میں برا اثر ہوا تو یہ بری چیز ہو جائے گی تو لذَّت قابلِ تَعْرِیف نہیں ہے لذَّت کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا یہ دیکھنا چاہیے فہین عقبت خبصاً اگر لذَّت نتیجہ بنے خباست کا تو یہ زہر ہو جاتی ہے پھر لذَّت اس لیے لذَّت اور لطف ہی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے دیکھنا چاہیے حلال ہے یا حرام اللہ کی رضا کے مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا باعث بنے گی لذَّت اور پریشانی کی حقیقت اللذَّت والعلم ينبعثان من تصور النفس لحقیقتهما خوشی اور غمی یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اُبھرتی ہیں دل کے تصور سے اس کے استحزار سے وہ جب لذَّت کی حقیقت یا غم کی حقیقت پر غور کرتا ہے تو اس سے پھر لذَّت حاصل ہوتی ہے یا غم انسان کو لاحق ہوتا ہے فَكَمْ مِنْ لَذَّتِنِ بہت ساری لذَّتیں ایسی ہیں کہ دوسرا آپ کے علاوہ اس کو باعی سے علم سمجھتا ہے آپ کو کتاب پڑھنے میں مزا آتا ہے ایک شخص کو کتاب اگر دی جائے اور پڑھنے کا مقلب بنایا جائے اس کو پریشانی ہو جائی ہے تو یہ انسان کے تصور کی بات ہے کہ ہم کتاب پڑھنے کو تصور کر رہے ہیں مزے کی چیز اور ایکم من علم یراہ غیر کا لذَّت بہت ساری رنج کی چیزیں ہیں کہ آپ کے علاوہ دوسرا چیز اس کو لذَّت سمجھے گا الْأَلَمْ غم الْأَلَمُ امْتِحَانٌ لِفَضَائِلِ النَّفْسِ وَسَقْلٌ لِمَوَاحِبِهَا غم یہ جانچ ہے نفس کے فضائل اور محاسن کی انسان کے محاسن اس سے جانچے جاتے ہیں اس لئے یہ غم آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی فضیلت نکھر کر سامنے آئے یا اس کے رضائل سامنے آئے وَسَقْلٌ لِمَوَاحِبِهَا اور یہ اس کے مواحب کو اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے سَقْلَا يَسْقُلُمَا نَسْقَلْ کر دینا یعنی الْعَلَمُ يَسْقُلُ مَوَاحِبَ الْإِنسَانِ آپ کہ سکتے ہیں رنج انسان کے مواحب کو مجلہ اور مصفہ کر دیتا ہے الْعَلَمُ واللَّذَّةِ لَوْلَ الْعَلَمُ لَمَسْتَمْتَعَ الْإِنسَانُ بِاللَّذَّةِ اگر علم نہ ہو پریشانی نہ ہو تو انسان لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا پریشانی کے ساتھ لذت ملے گی اور جب پریشانی آئے گی تب ہی تو لذت کا مزہ آپ کو محسوس ہوگا بیماری میں پتا چلتا ہے صحت کی کیا قیمت ہے راحت میں پتا چلتا ہے تھکن کی کیا مصیبت ہے تھکن میں پتا چلتا ہے راحت کی کیا قیمت ہے قَلَّ أَنْ تَخْلُوا لَذَّةٌ مِّمْ أَلَمُ کبھی کوئی لذت کسی پریشانی سے خالی نہیں ہوتی ہے یا کوئی علم لذت سے خالی نہیں ہوتا ہے آپ تھکو تو آپ کو خوشی بھی ملے گی اس کے بعد خوشی کے لیے تھکنا پڑتا ہے اور تھکنے کے بعد خوشی ملتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں الْإیمان الْإیمانُ يُعْطِينَ فِي الْحَيَاةِ مَا نَكْسِبُ بِهِ قُلُوبَ النَّاسِ دَائِمًا ایمان ہمیں زندگی میں ایسی چیزیں دیتا ہے جس سے ہم دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں دلوں پر ہم راج کر سکتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ایمان ہمیں دیتا ہے جن سے لوگوں کے دل جیت لے ہم امانت داری لاکھوں روپیہ ہمارے سامنے ہو لیکن ہماری نظر خیانت نہیں کرے گی سچائی چاہے ڈر ہو محبت لوگوں سے محبت کرنا اور حسن معاملہ اچھا برطاو کرنا وَآخِرُ دَعْبَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ